بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل اوقات میں مومن بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اسی کی عبادت میں مصروف ہوں اور اسی سے گڑ گڑا کر مدد مانگیں یا ایوہا الذین آمن استعینوا بالصبر والصلا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسائب میں ایک اللہ کی طرف رجوع ہونا نماز جیسے افضل عبادت میں مصروف ہونا اسی کے سامنے اپنی حالت زہر بیان کرنا اور جو کچھ مصیبت پہنچے اس پر واویلہ مچانے گریبان پھاڑنے اور سینہ کو ابھی کرنے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے اور جو لوگ ایسے موقعوں پر صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لئے کچھ قبری سنائی گئی ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں مشکلات اور مسائب کا مقابلہ کرنے کا نبی طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز اور صبر کا دامن تھام لے ایسے ناکشگواروں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ سے لپک جانا اور ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا اور حق کے راستے پر جمع رہنا ہے مومن و مسلمان کا شیوہ ہے ہم مومن و مسلمان ہیں اور زبردست اور طاقت غالب و قالق پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے ہم ہر رکعت میں اعتراف کرتے ہیں کہ یاک نعمدو و اگ یاک نستعین اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی روبرو ہم جب یہ بار بار آہد کرتے ہیں کہ آپ ہی سے مدد طلب کریں گے تو پھر اس بات کی گوہاں گنجائش ہے کہ ہم کسی کاہن کسی جادوگار کسی عامل اور کسی تعویز گنڈے کرنے والے سے مدد طلب کریں اور یہی کہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہے اور آپ ہی ہماری زندگی بدل چکتے ہیں نعوذ بیاللہ من جالک اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کتاب قرآن مجید جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے اس کتاب الہی کی قدر و قیمت پہچانے اور اس مقدس افاقی کتاب الہی کی تلاوت ہمیشہ گھروں میں ہوتی رہے گھر کے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بڑے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اس تلاوت سے گھروں میں برکت اور رونق آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزل ہوتا ہے اور شیطان کی شراراتوں سے گھر محفوظ رہتے ہیں خصوصاً سور بقرہ کی تلاوت بکسرت جاری رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑی آتی ہے اس گھر سے شیطان ہوا قارش کرتے ہیں باہر نکل جاتا ہے سور بقرہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے جس میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو قبرستان قرار دے رہے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں ناویلوں کا مطالعہ ہو رہا ہے فلمی گانے گائے جا رہے ہیں مگر اللہ کے کلام کے پڑھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھنے والے اور سمجھانے والوں سے آج ہمارے گھر قالی ہے ہمیں قرآن مجید سے قریب ہونا چاہیے اس کی تلاوت کے سلسلہ جاری رکھنا چاہیے صبح و شام قلعوذ برب الفلخ اور قلعوذ برب ناس پڑھیں سور فاتحہ آیت القرشی اور دروشری پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس طرح کیا اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لگے بھی لیکن کو پریس کریں یادہ سے یادہ سے چیار کریں